عزیزہ نگرامی امیرے تبلیگی جماعت حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب حقیز اللہ تعالی کچھ دنوں پہلے ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا آپریشن ہونے کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی پیشانی کو زیادہ جگائیے گا اسی طرح اگر نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ زمین پر سجدہ نہ کریں بلکہ کرسیوں میں بیٹھ کر سجدہ کریں لیکن جب یہ گھر واپس آئے تو آپ ان کو دیکھئے کہ یہ اس طرح سے سجدہ کرنے کیلئے تڑپ رہے ہیں ان کے متعلقین نے ان کو بہت سمجھایا کہ حضرت ڈاکٹر نے ابھی آپ کو پیشانی کو زیادہ زمین کی طرف مائل کرنے سے منع کیا ہے اس سے جو آپ کی آنکھوں میں جو مشین وغیرہ پٹ کی گئی ہے اس کے اندر کچھ خرابی آ سکتی ہے لیکن حضرت کی تڑپ اس طرح ہے کہ وہ بار بار یوں کہہ رہے کہ نہیں میں صحیح ہوں مجھے سجدہ کرنا ہے مجھے عیشہ کی نماز پڑھنی ہے اور زمین پہ سجدہ کرنا ہے وہ بلکل زید پہ ہیں اور ایسے ہی ہوتی ہے ایک اللہ والے کی چاہت ایک طلب طبیت قرآن نے کہا کہ سنو اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں قیامت کی دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ان کے اوپر ہوگا جس بیماری میں آج مقتلع ہوئے ہیں لیکن یہی طلب اور یہی اللہ سے محبت قیامت کے دن انہیں ممکن نہیں کرے گی ہر جو ہے جی ہر جو ہے جی آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی ابھی یہ معالیز ابھی آپ ٹھیک ہیں لیکن جب نیچے بیٹھیں گے تو تکلیف ہوگی جی اگر سجدہ کریں گے تو پھر اس سے مشین گر جائے گا جی اور نقصان ہو جائے گا بھر مجھے سے ہر جاتا ہے کہ نیچے بیٹھ کم میں سجدہ کر سکتا ہو لیکن یہ سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جی تو انہیں ابھی یہ نماز ایسے پڑھیں گے صبح انشاءاللہ آپ نیچے بیٹھیں گے لیکن یہ پاک ہے یہ پاک ہے آپ کی یہاں مرکز کی ہے یہ نہیں میں کوئی جلا ہو کہ پاک ہے کوئی خرابی نہیں ہے نہیں خرابی کوئی نہیں ہے اشارہ کروں گا جی اشارہ کروں گا سبح سے یہ پرسکوں گا انشاءاللہ اس نے کہا چاہا جی سبح سے پہلے تکرسکتا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ سے پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کے انہوں کے بھی خوف جدا نہیں ہوں گے انہی لوگوں کے متعلق انہی اولیاء اکرام کے متعلق قرآن کریم نے اعلان کیا دنیا کے اندر بشارت دی لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآَفِرَةِ انہی لوگوں کے لئے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اخروی زندگی میں لا تبدیل علی کریمات اللہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ بدل نہیں سکتا ہم لوگ اپنے اندر اگر اس کو عبرت بنائے اپنے لئے کہ اللہ والی ان کی عمر دیکھیں کہ ایک بزرگ آدمی ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عمر کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے کلسیوں پر نماز پڑھنا چاہے تو شریعت کی طرف ایک ایک اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھے اگر ہم اس کو اپنے لئے عبرت بنائے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو آج اس دور کی جتنے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے جن کو اللہ نے قوت دی ہے جن کو اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے وہ جوک سکتے ہیں کام کاج کر سکتے ہیں بوجھ برداشت کر سکتے ہیں ان کے پاس وقت بھی ہے ہر ایک چیز ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ان سے واقعات میں سبق ہے ہمارے آقابلین کے بہت سارے ایسے واقعات جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور وہ ہمارے دل کو تلپانے والے واقعات ہوتے ہیں ہماری مسجدیں جو ہے ہمارے گھروں کے بلکل نزدیک ہوا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مسجد نہیں جاتے ہیں مسجد جانا تو دور گھروں پہ بھی نماز قائم نہیں کرتے ہیں گھر کو بلکل خبرستان بنایا ہوا ہے حدیثہ کے حدیث میں ہے کہ پرائز مساجد میں ادا کی جائے اور نواپل وغیرہ گھروں میں احتمام کیا جائے نہ ہم مسجد جاتے ہیں نہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے جب ہی تو علم اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال بڑی قیمت چکای ہے اس کی حسین ابن علی نے یعنی یہ واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک بندوں میں شمار اتا فرمائے